بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ان چیزوں کے پڑھیں گے لیکن کچھ باتوں کو دیر تک یاد رکھنے کے لیے سیکھنے کے لیے ہمیں ڈیفرنٹ ٹیکنیکز کا تو استعمال کرنا پڑتا ہے اچھا اٹومک سائزز میں پہلے آپ کو اس لفظ کے معنی بتاتا ہوں پھر ہم اس کی مختلف آپریشنل ڈیفنیشنز اس کے طرف آئیں گے مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کے پاس یہ نیوکلیس ہیں نیوکلیس کے یہ الیکٹرون ریوال کرتے ہیں الیکٹرون تو جب نیوکلیس کے الیکٹرون ریوال کرتا ہے نا تو ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ویلن شیل ویلن شیل اچھا نیوکلیس کے الیکٹرون elliptical path میں بھی circular path میں بھی الیکٹرون کو یہ کبھی ادھر الیکٹرون کبھی ادھر کبھی ادھر اچھا ہم کام کیا کرتے ہیں ہم نا نیوکلیس سے ویلن شیل تک یہ تو distance ہے نا distance اس کو میر کرتے ہیں یعنی اس کو میں نے اس کو میں نے ویلن شیل کہا جسے آپ آوٹر موز شیل بھی کہتے ہیں ویلن شیل کہلو اور آوٹر موز شیل تو نیوکلیس سے آوٹر موز شیل تک یہ تو distance ہے نا this is called atomic یہ atom کا size کالاتا ہے لیکن ہم ایک term استعمال کر دیتے ہیں atomic radius دیکھو نا یہاں سے لے کر یہ سارا یہاں تک کہا ہوں تو وہ diameter ہو جاتا ہے وہ اور اگر میں half لے لوں diameter کا تو وہ کیا کلائے گا radius تو اس کے مطلب میں یہ actually میں atomic radius کو ہی میں atomic size کہتا ہوں تو پہلے تو بات آگی نا atomic size یا atomic radius سے کیا مراد ہے the distance between nucleus and the outer more shell that is called the atomic radius یا atomic size اب اگلا problem کیا ہے آپ نا atom کا یہ جو size ہے atomic radius جو ہے یہ accurately میر نہیں کر سکتے یہ بڑی important بات ہے کیوں نہیں کر سکتے اس کے نا دو تین وجوہات پہلی بات number one پہلا point جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے نا وہ exact position of an atom آپ کو نا exact position of an electron in an electron آپ کو نا atom کے اندر electron کی exact position معلوم کرنا یہ ناممکن میں شامل impossible ہے کبھی electron ادھر ہے کبھی 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 ادھر nucleus کے پاس کسی بھی جگہ ہو سکتا exact position کا نہیں پتہ we can say that there is no sharp boundary of an atom آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا جناب اس سے باہر electron جائے ہی نہیں سکتا تو ہم کیا کہیں exact position of electron آپ نہیں معلوم کر سکتے یعنی no sharp boundary boundary of an atom بھئی اگر sharp boundary ہی نہیں ہوگی تو پھر میں valence shell کا تائین کیسے کروں گا کہ 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 ہمیں پھر کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں یہاں بھی distance لینا پڑتا ہے یہاں سے بھی لینا پڑتا ہے اور پھر تمام کا average لے لیتے average تو پھر میں کیا کہتا ہوں میں کہتا ہوں the average distance between nucleus and electron is called atomic radius لیکن وہ بھی آپ accurate میں نہیں کر سکتے دوسری reason کیا ہے دوسری یہ ہے isolation of isolation of individual individual atom آپ ساہا دار ہے اگر آپ atom کا size radius find out کرنا چاہتے ہے تو آپ کو یہ atom individual اکیلا موجود ہونا چاہیے اب آپ کو نہ individual atom آپ isolate نہیں کر سکتے ایک تو یہ اتنا smallest particle ہے اور دوسرا اس کی atomic state unstable ہے آپ کو جب بھی atom ملے گا کسی اور atom کے سار bond بنا کے مالیکیور کی شکل میں یا کسی بھی ionic form میں ملے گا یعنی crystal lattice کی form میں آپ کے پاس ملے گا آپ کے پاس یہ individual atomic form میں نہیں ملتا تیسے ایک اور point وہ آپ لوگوں نے پڑھا ہو ہے آپ نے fse کی books میں وہ ہے electronic electronic probability probability distribution distribution یہ ایک لفظ سمینہ آپ نا ایچ سیل کی میں بات کرتا ہوں ایچ سی 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 اور بھی لے کوئی اور compound اب اگر آپ دونوں compound میں carbon کے ساتھ اس کو لے لے تو ccl کی بات کا دی تو اب یہ میں تین compound لکھ تینوں میں klorine کا atomic radius مختلف ہوگا تینوں وہ مختلف ہوگا کیوں اس میں klorine hydrogen کے ساتھ ہے اس میں klorine klorine کے ساتھ ہے اس klorine carbon کے ساتھ ہے تو یہ carbon ہے یہ klorine ہے یہ hydrogen ہے یہ neighboring atom ہیں اور neighboring atom اس کے electronic cloud کو repel کرتی اس کا مضبع ہے کہ different compound میں ایک طرح کے atom کا atomic radius مختلف ہوگا یہ وہ تین وجوحات ہیں جن کی بنیاد پر میں کیا کہتا ہوں آپ کسی بھی atom کا precisely atomic radius نہیں کر تو پھر ہم کیا کرتے پھر ہم جو atomic size لکھ رہے تو وہ کیا کی رہی بیٹا جی atom جس compound میں جس شکل میں یہ important line ہے atom جس compound میں جس شکل میں میرے کے ساتھ discuss کرتا ہوں atomic radius یہ جو بھی میں کہا میں آپ کے ساتھ discuss کرتا ہوں covalent radius covalent radius میں آپ کے ساتھ discuss کرتا ہوں c پہ وینڈر wall radius وینڈر wall radius میں آپ کے ساتھ discuss کرتا ہوں metallic radius metallic radius metallic radius میں آپ کے ساتھ discuss کرتا ہوں ionic radius اور ionic radius میں دو باتوں کا تذکرہ کروں گا ایک میں cateinic radius اور پھر میں آپ سے anionic radius کی بات کروں گا اور یوں ہمارے پاس ہمارا anti test یہ قبر ہو چاہی ان سب کو ہم نے جان میں کیا کھا ایٹم جس کمپاؤنڈ میں جس شکل میں پایا جائے گا جس شکل میں پایا جائے گا اس ہم اس کا radius لے لیتے atomic radius covalent radius جب دو ایٹم کے درمیان covalent bound ہوگا ونڈر وال radius جب دو molecules کے درمیان ونڈر وال forces ہوں گے metallic radius the elements in metallic state in metal state and we have the ionic یعنی جب بھی کوئی atom cation کی form میں ہوگا تو ان شکلوں میں ہم ان کا size لے لیں وہ کہہ ایک ایک دو دو پوائنٹ پہلی بات یہ میرے پاس ہے atomic radius یہ میں نے دو atoms لیے یہ دونوں ایٹم جن کے ہیں اب آپ نے ان کے nuclei کے درمیان distance کو لینا ہے لے لیا اب اس distance کا half کر لو تو اب میں سنٹینس بولوں گا میں نے کہا کہ half of the distance between nuclei of two bonded atom of same element ایک ہی element کے دو bonded atom ان کے درمیان ان کے nuclei کے درمیان distance کا half that atomic radius the second one is covalent radius اب ان دونوں atom نے وہی atom ہے سائز اتنا ہی ہے لیکن اب انہوں نے covalent bond بنایا جس کے وجہ سے ان کے orbital overlap کر گئے اور دونوں nuclei قریب آگئے اب آپ نے ان کا یہ bond distance کہتے ہیں یعنی دونوں کے nuclei کے درمیان distance کا half لو چونکہ اب overlapping ہو گئی ہے اس لئے اب nuclei قریب آگئے اور اب ان کے distance کا جو half ہے وہ atomic radius سے کم ہو جائے تیس آپ کے پاس یہ covalent radius ہے ونڈر وار radius ہے آپ کے پاس دو مختلف دو molecules ہیں اب ان molecules کے درمیان ہم نے covalent یا atomic radius کی term پڑی اب یہ ایک molecule اس کا ایک ایٹم اور دوسرا یہ molecule اس کا یہ ایٹم ان دونوں کے درمیان جو distance ہے اس کا half جو ہے اب اس میں یاد یہ رکھنا کہ یہ دو ایٹم جن کے درمیان distance کم half لے رہے ہیں انہوں نے آپس میں bond سے میری ملاد ہے آئین bond covalent bond وہ نہیں بنایا ہوا ہاں ان کے درمیان inter molecular forces ضرور operate کر رہی اور یہ ایک اور بھی والد جب آپ wonder wall radius لیتے ہیں the substance must be in solid state یہ wonder wall radius کی term یہ زیادہ noble gases کے لئے استعمال ہوتی the next one that is metallic radius جب کوئی بھی substance metal کی form میں ہوگا جب metal تو اس کی metal structure میں چلے جاؤ metal structure میں دو metal atom کے nuckeliai کے درمیان distance کا half اب یاد رکھیں اس میں جب آپ metal structure کی بات کرتے ہے نا تو ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ metals میں atoms are metal structure میں atom کے درمیان ایک مخصوص gap ضرور ہوتا ہے اس کے ویدہ سے کہا جاتا ہے یہ جو metallic radius ہے یہ باقی تمام radius سے اس کی values زیادہ ہوتی پھر ionic radius میں آپ کے پاس catanic radius ہے anionic radius ہے اس کو میں ابھی detail سے آخری بات antennas کیا کہتا ہے میرے metallic radius سب سے زیادہ anionic radius wonder war radius یہ trend آپ کو آنا چاہیے اس trend سے relevant آپ سے question پوچھ آنا چاہیے اس سارے کے بار میں ایک اور اہم point کی طرف آپ کو لانا چاہیے میں آپ کو periodic trend of atomic radius میں 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 main focus کروں گا atomic radius کو اس کو میں focus کروں گا اور میں اس کا periodic trend آپ کے ساتھ discuss ہم لیکن میں periodic trend اس کا تب تک آپ کو نہیں پڑھا سکتا جب تک میں ایک term آپ کو clear نہ کروں and that is shielding effect اور screening effect student اب shielding effect کو دیکھتے shielding effect کو shielding effect میں اسے screening effect بھی کہتا screening screening effect دونوں میں سے جو مرضی term آپ استعمال کریں effect میں اس کو جب یہاں mention کیا کروں گا تو میں se لکھوں گا shielding effect یا screening effect پہلے سمجھنا سمجھنا نہیں سیکھنا ہے تا کہ آپ بال کسی اور کو سکھا سکو میرے پاس ایک atom ہے یہ اس کا نیوکولیس ہے یہ فرسٹ یہ آپ پاس شل آگئے یہ second orbit ہے یہ third orbit ہے یہ third تین اس کے شل آگئے first shell میں suppose دو electron ہے second میں 8 ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 میں نے پیر کے بجے الگ 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 دی اور فرس کرتا third میں یہ ایک electron ہے student یہ electron ویلنس electron this one is also outer most electron اور یہ electron جو inner shells میں یہ k اگر ہے یہ l ہے یہ m ہے تو k اور l these are inner shells inner shells ان میں جو electrons موجود ہیں دو یہ اور آٹھ یہ دس ان electrons کم کہتے i n t e r intervening electrons intervening electron the electron present in the inner shells اب سرہ سننا بات اب نیوکلس کی الیکٹرون کے ساتھ attraction ہے یہ attraction ہے نیوکلس کی الیکٹرون کے ساتھ نیوکلس کی ویرلس الیکٹرون کے ساتھ بھی attraction ہے جو الیکٹرون نیوکلس کے قریب زیادہ جو دور ہوتا جائے گا نیوکلس کے اٹریکشن کام ہوتی جائے اچھا اب فرض کریں کچھ دیر کے لئے کہ یہ intervening الیکٹرون نہیں ہے کوئی بھی نہیں نیوکلس صرف ویرلنس الیکٹرون کو اٹریکٹ کر رہا ہے اب نیوکلس صرف ویرلس الیکٹرون کو جب اٹریکٹ کرتا تو فرض کرتا ہوں نیوکلس اس کے ساتھ 100 نیوٹن فورس لگا رہا ہے یہ آپ کو سمجھانے کریں میں انڈر نیوٹن لکھ رہا ہوں یہ تو بہت ہی ویرل اٹریکٹ فورس ہوتی ہے 100 نیوٹن اب دوسرا کام اب intervening الیکٹرون ایڈ کر دیں پہلے نہیں تھا 100 نیوٹن صرف نیوکلس ایک الیکٹرون کو اٹک کر رہا اب intervening الیکٹرون بھی آگئے اب نیوکلس کی اس الیکٹرون کی لیے ٹریکشن کم ہو جائے اب کتنی ہوگی سپوس 70 نیوٹن ہوگی کمی کتنی آگئی 30 نیوٹن کی کمی آگی 30 نیوٹن کی یہ کمی آگی اٹریکشن بیٹوین نیوکلس اور ویلنس الیکٹرون دیو ٹو انٹروین الیکٹرون انٹروین الیکٹرون کی وجہ سے نیوکلس اور ویلنس الیکٹرون کی اٹریکشن میں جو کمی آئی اس ڈیکریز اٹریکشن کو ہم کہتے شیلڈن افیکٹ اچھا کیوں آتی کمی کیوں کمی آتی اس کے تین وجوحات ہیں تین پوائنٹ پہلی بات پہلا جو پوائنٹ ہے وہ شیلڈنگ ہے شیلڈنگ رکاوٹ پہلے جب میں نے کہتا انٹروین الیکٹرون نہیں تو نیوکلس صرف اس کو اٹریک کر رہا تھا اب انٹروین الیکٹرون آگئے تو انٹروین الیکٹرون ویلنس الیکٹرون اور نیوکلس کا درمیان ایک رکاوٹ بن گیا اس رکاوٹ کی وجہ سے اٹریکشن کام ہوگی دوسرہ نمبر ٹو بہت اہم نکتہ یہ جو الیکٹرون ہیں انٹروین الیکٹرون یہ آپس میں ایک دوسرے کو رپل کرتے ہیں یعنی ریپلشن ریپلشن بٹوین بٹوین انٹر وین الیکٹرون ان میں ریپلشن ہوتی ہے اس ریپلشن کی وجہ سے یہ انٹروین الیکٹرون اس وین الیکٹرون کو بھی ریپل کرتے اور وہ ریپلشن نیوکلس اور وین الیکٹرون میں اٹریکشن میں کمی کا باعث بنتی تیسرا ایک اور بہت امپورٹن ایک میں لفظ جوز کروں گا افیکٹیو افیکٹیو نیوکلیر نیوکلیر چارج افیکٹیو نیوکلیر چارج اس کو منا زیڈ افیکٹ اس سے لکھوں گا اب جب انٹروین الیکٹرون زیادہ سے زیادہ آتے جاتے ہیں تو وین الیکٹرون یعنی یہ افیکٹیو نیوکلیر چارج اس میں کمی آتی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک آدمی اس کا ایک بچہ پھر اس کے تین بچے پھر پانچ بچے پھر سات بچے تو جیسے جیسے اس کے بچوں کی تدار بڑھتی جاتی ہے وہ پر ہیڈ اماؤنٹ بھی کم ہوتی جاتی ہے اگر آپ پیار کی بات کریں پہلے ایک بچہ تھا پیار بہت اٹریکشن بہت زیادہ تھی بچے کم ہوتے جاتے ہیں وہ پیار بانٹتا جاتا ہے تو پیار بانٹنا اس کے ہم کہتے ہیں افیکٹیو یعنی اس الیکٹرون پر نیوکلیس کی اٹریکشن تھی اس میں کم ہی آتی جالی یہ وہ تین فیکٹر ہیں جو اٹریکشن بٹوین نیوکلیس اور ویلیس الیکٹرون جو شیلڈنگ افیکٹ کا باعث بنت میں آپ سے کیا کہوں گا میں کہوں گا کہ شیلڈنگ افیکٹ is ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو نمبر آف انٹر انٹر ویننگ ویننگ الیکٹرون میں مزید اس کو زرہ کلیر کرنا چاہوں میں اردو میں لکھوں گا تاکہ بات آپ کے ازہان میں ٹھوس ہکو میں اب کیا کہوں گا میں کہوں گا اگر یہاں پہ یہ جو ایکٹرون زیادہ کر دو زیادہ کر دو نا تو اب یہ جو پہلے ہنڈر تھی اب یہ کام ہو کہ سبوز ففٹی رہ گی جب ففٹی ہوگی تو کمی تھرٹی سے بڑھ کر ففٹی ہو جائے گی اس کا مطلب جب آپ انٹر ویننگ الیکٹرون کی تعدار بڑھاتے جاتے ہیں تو شیلڈنگ اففیکٹ بھی بڑھتا ہے تو شیلڈنگ اففیکٹ is ڈاریک بھی پرپورشنل ٹو یاد کیا رکھ رکھ میں نے کہا اگر اگر انٹر ویننگ الیکٹرون کی تعداد بڑھتی ہے بڑھتی ہے تو شیلڈنگ اففیکٹ بھی بڑھتا ہے سٹوڈنگ میں آپ کو نے اس اففیکٹ کا پریاد ٹرینڈ میں بات کروں گا کہ جب ہم اکراس تا پیرئیڈ جاتے ہیں اکراس یہ میں جب لگاتا ہوں نا دس ون اس لیف سائیڈ آف پیرئیڈ دس ون اس رائی سائیڈ آف پیرئیڈ اور جب میں یوں جا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں اکراس پیرئیڈ مو کر رہا ہوں دس ون اکراس پیرئیڈ تو اکراس پیرئیڈ شیلڈنگ اففیکٹ رمینز آل موس کانسٹنٹ یہ تقریبا کانسٹنٹ رہتا ہے یہ بات ذہن میں رکھتی ہے اب یہ لفظ آل موس سمجھانے لگ جائے نا تو ٹائم ہی ختم ہو جائے گا تو تقریبا اب یہ ذہن میں رکھ نا آل موس کانسٹنٹ آکراس پیرن نمبر شیلز کانسٹنٹ شیلڈنگ کانسٹنٹ نمبر انٹر بین الیکٹرون کانسٹنٹ جب آئیں گے نا تو یہاں پہ کیا ہوگا شیلڈنگ افیکٹ شیلڈنگ افیکٹ وہ انکریز کرتا انکریز اوپر اوپر سے نیچے آئیں گے نا انٹر ویننگ الیکٹرون کی ترہار بڑھتی ہے ریزن بھی دیکھ لو نا اگر انٹر ویننگ الیکٹرون کی ترہار بڑھے گی تو شیلڈنگ افیکٹ انکریز کرے گا نمبر آف میں انٹر کہہ دے تو انٹر ویننگ ویننگ الیکٹرون اچھا بعض باتیں مجھے بار بار ریپیٹ کرنی پڑتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بور بھی ہو جاتے ہو لیکن مجبوری ہے جب تک یہ چیزیں آپ کو حضم نہیں ہوگی دائیجسٹ نہیں ہوگی یاد نہیں ہوگی آپ کے دماغوں میں زینوں میں نہیں اتریں گی میں آگے نہیں کھل چاہیے شیلڈنگ افک سٹوڈنٹ میں اٹومک سائزز کی بات کر رہا ہوں اٹومک سائزز آخری بات کر ہم آگے بڑھتے پھر اٹومک سائزز وہ دیپینڈ کس پہ کرتے زل غور سے دیکھ نا ایک میں نے نیوکلئر چارج اگر نیوکلئر چارج بڑھے گا اٹومک سائز کم ہوگا تو میں کہہ سکتا ہوں اٹیز انورسلی پرپورشنل ٹو میں ایک لفظ آپ کو بتا رہا ہوں افیکٹیو افیکٹیو نیوکلئر چارج یہ ذرا ذہن میں رکھو نا آپ نیوکلئر چارج نیوکلئر چارج کی رکھ لگائے رکھتے ہیں لفظ افیکٹیو نیوکلئر چارج کو بھی اپنی سٹڈی کا حصہ بناو اس کو ہم نا افیکٹیو سے بھی ظاہر کرتے ہیں اصل یہ چیز دوسری چیز دوسرا جو پوائنٹ ہے جو آپ نے زیر میں رکھنا ہے وہ ہے اگر نمبر اف شیلز بڑھتے ہیں اٹومک سائز بڑھے گا نمبر آف شیلز نمبر آف شیلز اچھ ایک اور چیز پہ جاؤ وہ شیلل افیکٹ ہے اگر شیلل افیکٹ بڑھے گی تو شیلل افیکٹ بڑھے گا تو نیوکلئس اور ویلس ایلیکٹرون میں اٹریکشن کم ہوگی کیا اگر شیلل افیکٹ بڑھے گا تو نیوکلئس اور ویلس ایلیکٹرون میں اٹریکشن کم ہوگی اگر اٹریکشن کم ہوگی تو سائز بڑھے گا شیلل افیکٹ بڑھے گا تو سائز بڑھے گا اس کا مطلب ہے شیلل افیکٹ کے بھی یہ کیا ہے شیلل افیکٹ ایس ای کی بات کر رہا ہوں اچھا میں جو یہ بات اردو میں آپ کہنا چاہ اگر آخر اگر شیلل افیکٹ بڑھتا ہے تو نیوکلیس اور zcz اٹریکشن کم ہوتی ہے تو میں کیا بولا اگر شیلل افیکٹ بڑھتا ہے نیوکلیس نیوکلیس اور ویلنز اٹریکٹرون ویلنص اٹریکشن municip میں اٹریکشن کم ہوتی ہے کم ہوتی ہے اور اگر اٹریکشن کم ہوگی تو سائز دیفنیلی بڑھے گا بعض لوگس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے نا کہ اٹومک سائز is directly proportional to directly proportional to number of intervening electron number of intervening electron میں یہ بات چھوڑی بار بار کہہ رہا ہوں اچھا ایک اور بھی چیز ہے اٹومک سائز is inversely proportional to inversely proportional to inversely proportional to bond order اور multiplicity multiplicity bond order اٹومک سائز bond order کی inversely proportion میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں ذرا آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا کہ اگر کاربن کاربن سنگل مونڈ ہوگا تو اس کی بار لیند 154galgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgal 1. اس کا باؤنڈ آڈر 2. اور اس کا باؤنڈ آڈر جو ہے وہ 3 ہے. مطلب اگر باؤنڈ آڈر بڑھ رہا ہے نا. 1. 2. 3. تو باؤنڈ ڈسٹنس کم ہوتا جا رہا ہے. ہم اس باؤنڈ ڈسٹنس کا حاف لیتے ہیں نا حاف تو وہی ہمارے پاس اٹومک سائز آتا ہے نا. اس کا مطلب ہے جب باؤنڈ ڈسٹنس کم ہوگا تو اس کا حاف بھی کم ہوتا جائے گا. میں کہنا کیا چاہتا ہوں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر بانڈ آرڈر بڑھتا ہے تو بانڈ ڈسٹنس کم ہوگا اور ہم ہاف اف دا بانڈ ڈسٹنس اس کو کہتے ہیں اٹومک سائز اٹومک ریڈیس تو اس کا مطلب ہے ایونچولی اٹومک ریڈیس بھی کم ہوگا یہ بنیادی سی باتیں ہیں یہ کوئی بہت مشکل باتیں نہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم پریارڈک ٹین کو دیکھتے ہیں سٹوڈنٹ پریارڈک ٹین میں پہلے میں بات کروں گا یعنی ہم کسی بھی پیریڈ میں کسی بھی پیریڈ میں جب لیفٹ ٹو رائٹ چاہتے ہیں لیفٹ ٹو رائٹ یہ رائٹ ہے تو اٹومک ریڈیس پر کیا فرق پڑتا ہے میں سیکنڈ پیریڈ کی بات کرتا ہوں میرے پاس ہے لیتھیم لیتھیم بیریلیم بورون کاربن نائٹروجن اکسیجن فلورین اینڈیون اٹومک رمبر آنے چاہیے اس کا اٹومک نمبر 3 4 5 6 7 8 9 10 میں کونسے پیریڈ کی بات کر رہا یہ یاد رکھنا ہوتا ہے سیکنڈ اور تھرڈ پیریڈ کے ایلیمنٹس یہ آپ کو حفظ ہو جانا چاہیے یہ پیریڈ ٹو اب میں کیا کہوں گا میں کہوں گا کہ جب آپ کسی بھی پیریڈ میں لیفٹ ٹو رائٹ جاتے ہیں اٹومک ریڈیس ڈکریسز تو میں نے کیا کہا اٹومک ریڈیس ڈکریسز کیوں ہم ریزن جاننا چاہتے ہیں کیوں ڈکریس کرتا ہے جب آپ لیفٹ ٹو رائٹ جاتے ہیں اس کا اٹومک نمبر 4 5 6 اٹومک نمبر بڑھتا ہے اٹومک نمبر کے بڑھنے سے نیوکلس میں پروٹرون کی تدار بڑھتی ہے نیوکلر چارج بڑھتا ہے اور الیکٹرون کی تدار بھی بڑھے گی یعنی پہلی بات کیا ہوگی ڈکریز کیوں کیا انکریز ان نیوکلیر چارچ نیوکلیر چارچ کیوں بڑھا کیونکہ نیوکلس میں پروٹون کی تدار بڑھی اور یہ نمبر آف پروٹون کو ہی ظاہر کر رہا ہے جب پروٹون کی تدار بڑھ رہی ہے الیکٹون کی تدار بھی بڑھ رہی یہ بتاتا ہے کہ اس میں تین پروٹون ہیں تین الیکٹون ہیں چار پروٹون ہیں چار الیکٹون ہیں پروٹون الیکٹون کی تدار بڑھنے سے نیوکلس اور الیکٹون میں اٹریکشن بڑھتی ہے اور اٹریکشن بڑھنے کی ویڈیا سے سائز ریڈیوز ہوتا جاتا ہے تو انکریزی نیوکلر چار دینکریزی دا اٹریکشن اٹریکشن بیٹوین بیٹوین الیکٹرون اینڈ نیوکلیس بیٹوین الیکٹرون اینڈ نیوکلیس اور اس اٹریکشن کے بڑھنے کی وجہ سے جو اٹومک ریڈیس ہے وہ ڈیکریز کرتا ایک اور بھی بات ذہن میں رکھو جب آپ اکراؤس پیرٹ جاتے ہیں تو میں نے بھی کچھ دیر پہلے کہا شیلڈنگ افیکٹ ہمیں یہ آپ کو کئی دفعہ بتا چکا کچھ دیر پہلے بھی بتایا شیلڈنگ افیکٹ چونکہ اس پہ چینج نہیں آتی تقریبا میں نے آل بہت اس کا لفظ تقریبا اس کا ملوہ ہے شیلڈنگ افیکٹ نمبر اف انٹرویننگ الیکٹرون ان سب میں جب آپ یہاں سے یہاں جاتے ہیں ان سب میں دو شیلز ہوتے ہیں ہم نے کہنا جو پیریڈ ہوگا اتنے شیلز ہوں گے ان سب میں دو شیلز ہیں ایک K ہے ایک L ہے ان کا جو L شیل ہے وہ ویلنس ہے اور K جو ہے وہ انر شیل ہے اب ان سب کے K میں دو دو الیکٹرون ہیں اب دو الیکٹرون کا مطلب ہے وہ انٹرویننگ الیکٹرون ہے چونکہ نمبر اف انٹرویننگ الیکٹرون انڈ تک سیم رہتے ہیں لہذا شیلڈنگ افیکٹ بھی کیا رہتا ہے سیم رہتا ہے ہاں ویلنس شیل میں الیکٹرون بڑھتے جاتے ہیں اس کے ویلنس شیل میں ایک الیکٹرون دو تین اور اس کے ویلن شل میں وہ آٹھ ایکٹر ہونا چاہتے ہیں تیسی بات جو آپ نے زیر میں رکھنی ہے وہ اسی سے ریلیمنٹ ہے کہ جو ایلیمنٹ پیریڈ ٹو سے تعلق رکھتا ہے اس میں نمبر اف شلز بھی کتنے ہوتے ہیں دو تو اکرار سا پیریڈ نمبر اف شلز نمبر اف شلز دے ریمینز ریمینز کانسٹنٹ کانسٹنٹ یہ بھی سیم رہتے ہیں ایک تو یہ بات آگئی ابنا میں ایک اور پوائنٹ بڑھائے ہیں بات ہے اس کا مرض یہ ہوا کہ اس کا اس کا آٹومک سائز بڑا ہے اس کا اس سے کم اس کا اس سے کم اس کا اس سے کم یعنی یہ بڑا سائز کم 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 اس میں اس میں تھوڑی سی بات اگر آپ ان دونوں کا سائز دیکھیں ننگا ہے تقریباً برابر برابر ہے لیکن بہت امپورٹن پوائنٹ اس کے کیس میں نیون کا سائز سلائٹلی گریٹر دن فلورین جو فلورین ہے اس کا آٹومک ریڈیس یہ سکسٹی پیکو میٹر کے قریب ہے اور یہ والا جو یہ سکسٹی ٹو آلیٹل بٹ گریٹر آلیٹل بٹ گریٹر اس نے مجھے یہ سیمبل یوز کنا ہے لیکن اگر آپ اس سے نیچے یہ پیریڈ ٹو ہے پیریڈ تھرڈ میں آئیں گے نا جو سوڈیم میکنیشن میلومین وغیرہ اور انڈ پہ آرگان آتا ہے تو تھرڈ پیریڈ میں ایسی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے ایرگولیٹی نہیں ہے تھرڈ پیریڈ میں لیفٹ ٹو رائٹ جاتے ہوئے آٹومک ریڈیس کم ہوتا ہے سٹوڈنٹ یہ میرے پاس نا یہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ ٹو رائٹ جاتے ہوئے آٹومک ریڈیس چوہے وہ کم ہو رہا ہے پیریڈ کی لیفٹ سائیڈ پر آٹومک ریڈیس جیسے ہی آپ رائٹ سائیڈ کی طرح موو کرتے ہیں آٹومک ریڈیس چوہے وہ کم ہوتا رہا ہے میں نا میں ایک بہت بہت امپورٹن پوائنٹ آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں بہت امپورٹن پوائنٹ اور وہ کیا ہے اگر آپ نا اس گراف یہ جو ٹیبل اس کو دیکھیں گے بڑے غور سے دیکھنا ہے اگر آپ یہ شارٹ پیریڈ دیکھیں نا شارٹ پیریڈ سے میری مراد ہے سیکنڈ اور تھرڈ پیریڈ تو ان میں آٹومک ریڈیس کم ہو رہا ہے اگر آپ ہائر پیریڈ پر چلے جائیں چوتھا ہے پانچوائیں چھٹھا ہے ان میں بھی اکرار سا پیریڈ اٹومک ریڈیس کم ہو رہا ہے لیکن ان میں ریڈی اٹومک سائز میں جو کم ہی آ رہی ہے وہ اتنی پرومیننٹ نہیں ہے اتنی شارپ نہیں ہے جتنی کے شارٹ پیریڈ یہ بڑی اہم بات ہے میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں پہلے جو پیریڈ ہے دوسرا جو پیریڈ ہے پیریڈ ٹو اور پیریڈ ٹری کیوں جی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو انٹرویننگ الیکٹرون ہیں وہ پور شیلڈنگ افیکٹ رکھتے ہیں جبکہ آپ ہائر پیریڈز میں جائیں گے جیسے چوتھا ہے پانچوائیں چھٹھا ہے ان میں جو انٹرویننگ الیکٹرون ہیں وہ سٹرونگ شیلڈنگ افیکٹ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے نیوکلیس کی ویلنس الیکٹرون پر اٹریکشن اتنی سٹرونگ نہیں ہو پاتی جتنی شارٹ پیریڈ بھی ہوتی یہ بات آپ نے ایک ہم یہ اور بھی ٹرن استعمال کرتے ہیں لینٹھنائیڈ کی انٹریکشن یہ پریوڈک ٹیبل کے لاسٹ میں یہ جو دو روز ہیں لینٹھنائیڈ ایکٹینائیڈ ان میں بھی اٹومک ریڈیس دیکریز کرتا ہے اور اگر آپ گراف دیکھیں گے تو یہ آپ کے پاس ان کا یہ ریڈیکشن کا گراف ہے اب میں نے یہ جو دو باتیں آپ کو بتائیے اس میں آپ نے شارٹ پیریڈ کا ذہن میں رکھ رہا ہے شارٹ پیریڈ سے میری مراد ہے سیکنڈ پیریڈ اور تھرڈ پیریڈ جیسے میں نے یہ سیکنڈ کو لکھا ان میں جو اٹومک ریڈیس ہے وہ شارپلی ڈیکریز کرتا ہے شارپلی بہت پرومیننٹلی شارپلی کہلو پرومیننٹ کہلو پرومیننٹ ڈیکریز کرتا ہے اور میں نے ریزن بتائی ہے پور شیلڈنگ افیکٹ میں نے ریزن بتائی ہے پور شیلڈنگ افیکٹ ان میں شیلڈنگ افیکٹ اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا اس کا برعکس جب میں نے بات کی ہے نا جب میں نے بات کی ہے ہائر پیریڈ کی میں نے پیریڈ نمبر پیریڈ نمبر فور کی بات کی فیفت کی بات کی سکس کی بات کی سیمت کی بات کی اگر آپ ان پیریڈ میں دیکھیں گے دے ہی سٹرونگ شیلڈنگ پہ لہذا ان میں جو اٹومک ریڈیس کم ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ڈکریز ایک اس میں نا یہ جو ان میں نا وہ ٹرانزیشن ایلیمنٹس بھی آ جاتے ہیں ٹرانزیشن ایلیمنٹس تو ٹرانزیشن ایلیمنٹس جو ہیں نا ان میں بھی پور سٹرونگ شیلڈ جس کی وجہ سے نا ٹرانزیشن ایلیمنٹ میں نا وہ دیکھنا پڑتا ہے جب ہم نا وہ ٹرانزیشن ایلیمنٹس کا ٹاپک پڑھیں گے نا تو ہم دیکھیں گے کہ جو پیریڈ جو ہمارے پاس ہے پیریڈ نمبر فور پیریڈ نمبر فور اس میں ٹرانزیشن ایلیمنٹس کینڈیم سے لے کر زنک تک ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے اٹومک ریڈیس میں کیا ویریشن آ رہی یہ جو اوپر میں باتیں آپ کو کہیں ہیں نا یہ میری زیادہ تر باتیں نا نارمل ایلیمنٹس سے ریلیمنٹس جب ہم ٹرانزیشن ایلیمنٹس میں جاتے ہیں نا تو ان میں اٹومک ریڈیس بہت کم ڈیکریز کرتا ہے بہت کم بہت کم ڈیکریز کرتا ہے وہ جب ہم ٹرانزیشن ایلیمنٹس کا ٹاپک پڑھیں گے اس میں ہم اس کی ریزن کو بھی تراش کریں سٹوڈنٹ دوسرا میرے پاس آگے جب آپ کسی بھی گروپ میں اوپر سے نیچے آتے ہیں تو اوپر سے نیچے آنے پر جو اٹومک ریڈیس ہے وہ انکریز کرتا ہے اب نا انکریز یہ گروپ کا ٹاپ ہے یہ گروپ کا باٹم ہے تو اوپر سے نیچے آتے ہوئے اٹومک ریڈیس وجہ وجہ نا تین چار باتیں ہیں جن کو ہم نہ سٹڈی کرنا چاہتے میں پہلے تو بات کروں گا نیوکلیر چارج ہم اس کو نگیٹ ابھی کرتے ہیں میں بات کروں گا نمبر آف شیلز کی نمبر آف شیلز میں بات کروں گا شیلڈنگ افیکٹ کی ان تین چیزوں کو اب دیکھو اپنا فسٹ اگرپ کی بات کرلو فسٹ اگرپ لیتھیم سوڈیم پوٹاشیم رو بیڈیم سیزیم فرینسیم کو چھوڑو یہیں تک رہو فرینسیم ریڈیو ایکٹیو ایکٹیو ہے لیتھیم کا آٹومک نمبر تھوی الیمن نائنٹین تھرٹی سیمن اور یہ فیفٹی فائی یہ آٹومک نمبر ہے اس کا مطلب ہے جب آپ اوپر سے نیچے آتے ہیں آٹومک نمبر انکریز کرتا ہے آٹومک نمبر بھی نمبر آف پروٹون اندہ نیوکلیس تو نیوکلیس میں پروٹون کی تدار بڑھتی ہے پروٹون کی تدار بڑھنے کا مطلب ہے نیوکلیر چارج بڑھتا ہے اب ہم نے شروع میں کیا کہا کہ اگر نیوکلیر چارج بڑھتا ہے تو نیوکلیس اور الیکٹرون میں اٹھیکشن بڑھتی ہے جس کے وجہ سے سائز کم ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ سائز کا کر رہا ہے انکریز کر رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ جو نیوکلیر چارج والا فیکٹر ہے یہ یہاں زیادہ افیکٹیو نہیں ہے اس کے برقس اگر آپ نمبر آف شیلز کو دیکھیں نمبر آف شیلز کو بیٹھا دیزارہ غور سے دیکھنا ہے یہ جو لیتھیم ہے یہ میں نے ان کے پیریڈ بتائیں گروپس اوپر سے نیچے یہ میں نے ان کے پیریڈ بتائیں کسی بھی ایلیمنٹ کے جتنا جو پیریڈ ہوگا اتنے اس میں شیلز ہوں گے اس کا بنا ہے لیتھیم میں 2 شیلز سوڈیم میں 3 شیلز پوٹاشیم میں 4, 5 اور 6 جب ہم اوپر سے نیچے آتے ہونا تو ہر سکسیسیو ایلیمنٹ اس میں ایک شیل کی ایڈیشن ہوتی جاتی ہے اس کے دو شیل تین شیل چار پانچ ہے اور نمبر آف شیلز بڑھنے سے اٹومک ریڈیس گریٹلی انکریز کرتا ہے یہ دیکھیں جب آپ اوپر سے نیچے آتے ہیں نمبر آف شیلز بڑھتے ہیں نمبر آف شیلز بڑھنے کی وجہ سے ویلن شیل نیوکلیس سے بہت دور ہوتا جاتا ہے اور یوں اور یوں اٹومک ریڈیس انکریز کرتا ہے دوسری چیز ہے وہ ہے شیلڈنگ افیکٹ بیٹا دی میں نے کہا کہ شیلڈنگ افیکٹ is directly proportional to نمبر آف انٹر انٹر ویننگ الیکٹرونز انٹر ویننگ الیکٹرونز اب ذرا دیکھنا لیتھیم اس میں اٹومک نمبر تھری میں بار بار کہتا ہوں یہ جو اٹومک نمبر ہے نا اس کو زیادہ سے ریپلزنٹ کریں یہ دو باتیں بتاتا ہے یہ نمبر آف پروٹرون بھی بتاتا ہے نمبر آف الیکٹرون بھی بتاتا ہے اس کا مطلب ہے لیتھیم میں تین پروٹرون میں اب الیکٹرون کا ذکر کروں گا اٹومک نمبر الیکٹرون کی تعداد بتا رہا ہے تو لیتھیم ایٹم میں تین الیکٹرون ہیں تین میں سے دو الیکٹرون کے شل میں ہیں انٹر بیننگ الیکٹرون اور ایک الیکٹرون ال شل میں ہے یہ ال شل ہے کے میں دو الیکٹرون ایک ال میں ٹوٹل تین الیکٹرون اکاموڈیٹ ہو گیا سوڈیم میں الیون الیکٹرون ہے کے میں ٹو ال میں ایٹ اور ایم میں ورن آ جائے گا میں کہنا کہا چاہتا ہوں پہلے آپ نے دیکھنا کون سا الیمنٹ کس پیریاڈ سے تعلق رکھتا ہے سوڈم بلونگز او تھرڈ پیریاڈ اب اس کے 11 الیکٹرون میں سے 10 الیکٹرون انٹر ویننگ الیکٹرون کہلائیں گے اور ایک الیکٹرون جو ویلنشل میں جائے گا وہ آتر موسٹ الیکٹرون کہلائے گا پوٹاشیم اس کے ٹوٹل 19 الیکٹرونز ہے ایک الیکٹرون ویلنس الیکٹرون باقی 18 کہلائیں گے انٹر ویننگ اس کے آؤٹ اف 37 36 الیکٹرونز آر انٹر ویننگ اس کے 55 میں سے 54 الیکٹرون انٹر ویڈنگ ہیں اس کے دو انٹر ویڈنگ ہیں 10, 18, 36, 54 تو اوپر سے نیچے آتے ہیں تو نمبر آف انٹر ویڈنگ الیکٹرون بڑھتے ہیں جب انٹر ویڈنگ الیکٹرون کی تدار بڑھتی ہے تو شیلڈنگ افیکٹ بڑھتا ہے جب شیلڈنگ افیکٹ بڑھتا ہے تو نیوکلیس و ویلنس الیکٹرون میں اٹریکشن کام ہوگی ہے جب اڈریکشن کم ہوگی تو سائزر انکریز کرتے ہیں یہ میں نے کچھ باتیں آپ کو بتائی تھی اب ہم بڑھتے ہیں آئینک ریڈیس کے طرف سٹوڈنٹ اب ہمنا آئینک ریڈیس بہت آسان آسان سے پوائنٹ آئین کب بنتا ہے آئین کب بنتا ہے پہلے تو بات دیکھیں گے جب کوئی ایٹم جب کوئی ایٹم لاؤس آف الیکٹرون کرتا ہے لاؤس آف الیکٹرون یا گین اوف الیکٹرون کرتا ہے گین اوف الیکٹرون تو وہ ایٹم ایٹم نہیں رہتا وہ آئینک ریڈیس اب یہ ایک بات ذہن میں رکھنا میں جو ایٹم کی دیفنیشن کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ ایٹم وہ پارٹیکل ہے جس میں نمبر آف پروٹرون نمبر آف الیکٹرون پروٹرون کی وجہ سے جتنا پوزیٹیو چارج ہے الیکٹرون کی وجہ سے اتنا نہ یعنی ایٹم اوور آر ایک نیوٹرل پارٹیکل ہے کیونکہ اس میں پوزیٹیو اور نیگٹیو چارج کا مگنیچوڈ سیم ہے یہ میں ایٹم کیلئے ہیں لیکن جب کوئی ایٹم لانس اوف الیکٹرون کرتا ہے تو پھر دیفنیلی الیکٹرون کی تعداد پروٹرون کی تعداد سے کم ہو جاتی ہے تو لانس اوف الیکٹرون سے ہمارے پاس حاصل ہوتا ہے پوزیٹیو آئین پوزیٹیو آئین پوزیٹیو آئین کو ہم کیٹ آئین بھی کہتے ہیں کیٹ آئین اب پوزیٹیو آئین جو ہے نا پوزیٹیو آئین جسے ہم کیٹ ہیں میں تو کیٹ آئین ہی بولوں گا اب جو کیٹ آئین ہے نا اس کا اس میں نمبر آف پروٹرون that is greater than نمبر آف الیکٹرون پروٹرون کی تعداد الیکٹرون کی تعداد سے کم ہے کیٹ آئین اور دوسری بات جب کوئی ایٹم الیکٹرون گین کرتا ہے تو اس میں الیکٹرون کی تعداد پروٹرون کی تعداد سے بڑھ جائے گی اور یوں اس پر نیگٹیو چارج آئے گا اور ہم اسے کہتے ہیں نیگٹیو آئین ہم اسے این آئین بھی کہتے ہیں این آئین وہ کیٹ آئین اور یہ این آئین اور اس میں نمبر آف پروٹرون that is less than number آف الیکٹرون یہ چھوٹی چھوٹی سی بات ہے اب ایک اور بھی پوائنٹ زیر میں رکھو سٹورنٹس پریوارڈک ٹیبل میں جو میٹلز ہیں نا میٹلز میٹلز کا کام یہ ہے کہ میٹلز جو ہیں they lose الیکٹرون اس میں last of الیکٹرون ہوتا ہے اور میٹلز فارمدہ کیٹ آئین یعنی یہ جو پوزیٹیو آئین ہیں یہ جو کیٹ آئین ہیں یہ میٹلز بناتی ہیں اور اگر میں نون میٹلز کی بات کروں پریوارڈک ٹیبل میں نون میٹلز نون میٹلز میں تنڈینسی کیا ہے due to high electron affinity they gain of electron کیوں due to high electron affinity اور یہ کیوں لانسف الیکٹرون کرتی ہے due to low ionization energy تو high electron affinity کی وجہ سے non-matter atom they gain electron اور electron gain کرنے کی وجہ سے they form the anion یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ اگر آپ کو پتا ہوں گی تو میں اگر trend وغیرہ سمتھا سکوں گا اس کا مطلب ہے اب میرے پاس دو چیزیں آگئیں ایک ہے کیٹ آئین ایک ہے انائین یعنی ایک پوزیٹیو آئین اور ایک آگے نیگٹیو آئین یہ کس سے بنے ایٹم اب یہ پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں آپس میں ملتے ہیں یعنی یہ دونوں جب آپس میں کمبائن ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک آئینی کمپاؤنڈ ہمارے پاس ایک آئینی کمپاؤنڈ بنتا ہے میں کہنا کیا چاہتا ہوں میں نے نا اس ٹاپک کے بالکل شروع میں آج کے لیکچر کے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ ایٹم کسی بھی سبسٹانس میں جس شکل میں پایا جاتا ہے ہم اسی شکل میں اس کا ریڈیس اس کا سائز لے لیتے تو آئینی کمپاؤنڈ میں آئینی کمپاؤنڈ میں کس شکل میں پایا جاتا ہے کیٹ آئین اور این آئین کی شکل میں تو ہم آئینی کمپاؤنڈ میں جو آئینی کمپاؤنڈ میں جو آئینی کمپاؤنڈ کا سائز لیتے ہیں اس کے لئے جو ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں that is کیٹ آئینی ک ریڈیس and این آئینی ک ریڈیس دو ٹرمز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سٹوڈنٹ ہم دو ٹرمز ایک ہم کہتے ہیں کیٹ آئینی ک ریڈیس ریڈیس اور دوسری ٹرم ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں این آئینی ک ریڈیس این آئینی ک ریڈیس اب ذرا سننا میں ٹرنڈ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں یہی ہے نا انٹیریس تو یہی ہے اوپر والے یہ تو بیسک چیزیں ہیں نا یہ اصل میں نا یہ آپ کو پتا نہیں ہوں گی تو میں آگے کچھ نہیں پڑھا پاؤں گا یہ چیزیں آپ کو یا آسان سی اس پر مشکل والی کونسی بات ہے یہ میرے پاس اکروس ہا پیریڈ میں ٹرنڈ ڈسکس کریں یہ میرے پاس میرے پاس ہے جی پیریڈ نمبر تھری میں نے ابھی آپ سے کچھ دیرے پہلے کہا کہ آپ کو پیریڈ نمبر تھری کہ آپ کو پیریڈ نمبر ٹو اور تھری ان کے ایلیمنٹس اس پہ آپ کی گرپ ہونے چاہئے پیریڈ نمبر تھری سٹارٹ فرم سوڈیم سوڈیم میگنیشیم الومینیم سلیکون فاس فورس سلفر کلورین اور آگے آرگان ہے میں آرگان کو ڈسکس ہی نہیں کروں گا میں نوبل گیسز کو ڈسکس نہیں کروں گا کیوں کیا نوبل گیسز کیٹائن اور اینائن نہیں بناتی نو نو نیو نوبل گیس کا تو ایٹم آرڈی سٹیبل ہے اس کا تو اوکٹٹ کمپلیٹ ہے ہیلیم ہیڈرو ڈیوپلیٹ کمپلیٹ ہے اسے لانس آف الیکٹرون یا گین آف الیکٹرون کرنے کی کیا ضرورت ہے اس لیے یہ ترمز ان آٹومک یا کیٹائنک ریڈیس یہ میں نوبل گیسز کے لیے ڈسکس نہیں کروں گا اچھا نہیں اب ایک تو بات کیا آگئی اب اس میں ذرا غور سے دیکھنا یہ جو پہلے تین ایلیمنٹس ہیں یہ والے یہ جو پہلے تین گروپس ہیں فرسٹ ہے سیکنڈ ہے تھرڈ ہے یہ ساری کے ساری میٹلز ہیں میٹلز اس کا مطلب ہے دیو لوس الیکٹرون اور یہ اگر آپ دیکھوں گے یہ ساری کے ساری آپ اس کو بھی شامل کر لو لیکن یہ وہ میٹل آئیڈ کی کیٹیکری میں زیادہ آجاتے اس کا مطلب ہے جب ہم کسی بھی پیریڈ میں لیفٹ و رائیڈ جاتے ہیں تو ہم میٹلز سے ہو کر پھر ہم نون میٹلز کی طرح بڑھتے رائیڈ سائیڈ پیریوڈک ٹیبل کی نون میٹلز پر مشتمل ہے اور لیفٹ سائیڈ پیریوڈک ٹیبل کی میٹلز پر مشتمل ہے اب میٹلز کیا کرتی ہیں دیو لوس الیکٹرون اور دیو فرم دا کیٹائین اس کا مطلب ہے ان کے کیس میں میں کیٹائینک ریڈیس کو ڈسکس کروں گا اور ذرا دیکھئے گا اب ہوتا بلا کیا ہے سوڈیم کا اٹومک نمبر 11 یہ ایک الیکٹرون کا لاز کر گیا 11 اٹومک نمبر کا مطلب ہے اس میں پروٹون بھی 11 ہے الیکٹرون بھی 11 ہے جب اس میں ایک الیکٹرون کا لاز ہوتا ہے تو آپ کے پاس سوڈیم آئین بنتا ہے سوڈیم آئین بنتا ہے اب سوڈیم آئین اس کا اٹومک نمبر 11 ہے دوسری طرف آو مگنیشن اس کا اٹومک نمبر 12 ہے اس میں 12 پروٹون 12 الیکٹرون جب یہ دو الیکٹرون کا لاز کرتا ہے اس کے ویلن شل میں دو الیکٹرون ہیں یہ دو الیکٹرون کا لاز کرے گا you will have mg2 پلاس اب اس کا اٹومک اس میں پروٹون تو 12 ہیں لیکن الیکٹرون اب 10 رہ گیا الومینیم کی بات کرتے ہیں it belongs to third group it has three الیکٹرون اب ایسا جو میں بہو رہا ہوتا ہے یہ آپ کے زمان میں پیارے ہیں الومینیم میں لوگ is a third group it has three الیکٹرون in surveillance its atomic number is 13 after the loss of three الیکٹرون it forms the al3 پلاس اب یہ میرے پاس metals ہیں انہوں نے اس نے ایک الیکٹرون اس نے دو اس نے تین الیکٹرون کا لاز کیا یہ ان کے کیٹائن بنے کیٹائن پہ چارج کیا ہوگا پلاس اس نے کیوں ایک الیکٹرون کا لاز کیا بیکار سوڈیم بلانگ تو first a group it has one electron in its surveillance it نے دو الیکٹرون کا کیوں لاز کیا بیکار مگریشم بلانگ to second a group it has two electron in its surveillance shell اور افتر سننا اب یہ میں نے تین آپ کے سامنے لکھے سوڈیم آئین مگریشم 13 اس میں الیکٹرون 10 اس میں الیکٹرون 10 اس میں الیکٹرون 10 میں ایک تم بولتا ہوں میرے پاس تم ہے آئی سو الیک Garrison لکھ sp econ جس میں number of electrons same جس میں number of electron انہیں کہتے ہیں انہیں کہتے ہیں انہیں یہ جو تینوں میں نے لکھے ہیں یہ جو تین آپ کے پاس ہے ان تینوں میں داستہ سالیکٹرون ہیں دیز آر آئیسو الیکٹرونک سپیشیز اب پہلے تو بات کو سننا ہے اب ذرا گوھر سے دیکھنا یہ جو تینوں کیٹائن ہیں ان کا نیوکلس پر چارج دیکھنا 11, 12, 13 جتنے پروٹرون اتنا پوسٹیف چارج اس کا مطلب ہے تینوں میں پروٹرون پر پوسٹیف چارج نیوکلس پر نیوکلر چارج زیادہ ہے اور تینوں کا نیوکلس ایک جتنے الیکٹرون کو اٹیک کر رہے ہیں یعنی یہ جو دس الیکٹرون ہیں ان کو 11 پروٹرون والا نیوکلس یہ جو دس الیکٹرون ہیں ان کو 12 پروٹرون والا نیوکلس یہ دس الیکٹرون کو 13 اس کا مطلب ہے کہ یہ دو الومینیم کا نیوکلس ہے جس میں 13 پروٹرون ہیں اس نیوکلیس کی ان دس الیکٹرون کے لیے اٹریکشن زیادہ ہے اور زیادہ ہونے کے وجہ سے اس کا سائز ہم سے کم اس کا سائز بڑا اس کا سائز اس سے کم میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں اہم ہے کوئی نہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیٹائنک ریڈیس یہ فارمولا ذہن میں رکھنا ہے کیٹائنک ریڈیس اور یہ میری بات ہے نا یہ آئیسو الیکٹرونک سپیشیز کے لیے آپ نے ان کیٹائنک ریڈیس آپ نے ان کیٹائنک ریڈیس ان کو کمپیر کرنا ہے جس میں الیکٹرون کے تدار سیم ہے جیسے میں ان کی بات کروں کیٹائنک ریڈیس is inversely proportional to inversely proportional to magnitude of magnitude of positive charge positive charge بہت اہم بات یعنی اگر آپ کے پاس ایسے کیٹائن ہیں جو آئیسو الیکٹرونک ہے جیسے میں ان تین کی بات کرتا ہوں تو ان کا جو سائز ہے وہ inversely proportion ہے ان پر positive charge کے مینگنی چھوکے مطلب جس پر positive charge زیادہ ہوگا اس کا ریڈیس اس کا سائز کم ہوگا اس کا سائز سب سے چھوٹا اگر میں سائز کے لحاظ ان کو بیان کروں نا تو سب سے بڑا سائز الومینیا مائن اس سے کم مینگنیشی مائن اور پھر سوڑیا آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں یہ آپ کے پاس سوڑیا مائن ہے یہ مینگنیشی مائن ہے اور یہ الومینیا مائن تو ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے across the period میں ابھی نا metal کی بات کر رہا ہوں across the period catinic radius decreases catinic radius یہ بات ذہن میں رکھنی ہے across the period catinic radius radius decreases یہ بیٹر ہی آپ کے ذہن میں نقش ہو جانے چاہیے اب آجاؤ non-metals کی طرق وہ کیا کرتی ہے non-metals gain electron and they form the anion اب ذرا دیکھنا میں نا اس فاس فورس کی بات کرتا ہوں اس کا atomic number 15 ہے یہ تو آپ کو آنے چاہیے نا 11 12 13 14 15 16 17 یہاں تک 15 15 ہے اس کا atomic number اس کا تعلق کس group سے 5 ہے group سے جو group number ہوگا valence shell میں اتنے electron ہوگی اس کا مطلب ہے fast force group number 5 ہے نا اس کے valence shell میں 5 electron ہیں octet کے لیے کتنے چاہیے 3 اب یہ کیا کرے گا fast force 3 electron gain کرے گا اور اس کی وجہ سے اس پہ چار جا جائے گا 3 یہ اب sulfur it belongs to 6 a group it has 6 electron in its valence shell after the gain of 2 electron it has s2 minus اور اس کے valence shell میں 7 electron ہے ایک electron gain کرے گا تو یہ coloride اب اور سے دیکھنا یہ تھی non-metals non-metals has high electron affinity they have tendency to gain electron and they form the anion and i'm going to discuss the anionic radius اس کو میں ڈسکس کھانا period سب کا سیمی ہے سب کا سیمی ہے اچھا اب اس میں پہلے تو بات دیکھو اس میں proton 15 it's ok atomic number 15 electron 3 ایڈ ہوئے تو پہلے 15 ایڈ ہوئے تین اور ایڈ ہوگئے تو یہ ہوگئے الیکٹون 18 اس کا proton یعنی proton اس کے 16 تو دو electron ایڈ ہوگئے تو electron ہوگئے 18 اس میں proton 17 that is equal to atomic number اور ایک electron ایڈ ہوگا تو اب electron اس میں 18 ہوگئے اب ان تینوں کو بھی دیکھو جو میں نے term استعمال کی iso electronic species یہ جو تینوں anion ہیں تینوں میں electrons کی تعلال سیم ہے اور وہ 18 ایچ اس کا electron ایک جتنی ہیں اب تینوں میں nucleos ان electron کو اٹیک کر رہے ہیں جس nucleos میں proton زیادہ ہوں گے اس پر nucleos charge زیادہ ہوگا اور electron کے اٹیکشن بھی زیادہ ہوگی سائز کم ہو جائے اس کے nucleos میں 15 proton 16 proton 17 اس کا ملے بس number of proton زیادہ ہونے کے مطلب نیوکلس پر نیوکلس چار زیادہ ہونے کلورائیڈ آئین کے نیوکلس کی electron کے اٹیکشن زیادہ ہونے اس کا سائز بڑا اس کا سائز اس سے کم اس کا سائز ملہ ہے جب ہم اکراوس نا پیڈیٹ جاتے ہیں تو جہاں کیٹائین ریڈیس کرتا ہے وہاں این آئین ریڈیس یہ بھی ڈیکریز کرتا ہے یہ بھی ڈیکریز کرتا ہے اچھا ایک اور بھی چیز وہ کیا اس پہ چارج مائنس 3 مائنس 2 یعنی مگنی چور چارج کم ہو رہا ہے اور ادھر میں آؤ تو مگنی چور چارج بڑھ رہا تو میں کیا کہوں گا یہ لفظ نا یہ انٹی ٹیسٹ ہے این آئین ریڈیس این آئین ریڈیس is directly proportional to magnitude of magnitude of negative چارج مطلب یہ میری بات آپ نے رکھ نی ہے کن کے لیے آئی سو الیکٹرونک یہ تینوں میں نے کیا کہ آئی سو اگر آپ آئی سو الیکٹرونک سپیش ان کی بات نیگٹیو چارج وہ اس کا magnitude زیادہ ہوگا تو اس کا size زیادہ size کا مطلب ہے میں یہ سمبل use کروں گا اچھا اب دونوں میں periodic trend same ہے اس کو میں کریکشن اس کی کر دوں میں نے آپ سے کہا تھا اس کا size بڑھا اس کا اس سے چھوٹا اور اس کا س چھوٹا اچھا periodic trend across period جب آپ پہلے تین میں جاتے تو وہ metals ہیں اور جیسے جیسے کیٹائن پر magnitude of positive charge بڑھتا ہے size کم ہوتا ہے یہ نون metals ہیں آفٹر the gain of electron they form the anine یہ iso electronic species ہیں اور اس میں میں نے کہا کہ جتنا negative charge اس کا magnitude زیادہ ہوگا اتنا anine radius بھی بڑھا ہوگا تو یہ trend آپ نے اس سے relevant آپ سے کوئی بھی question میں نے یہ بات کی ہے اس کو خوبصورت graph دیکھیں graph دیکھیں اور graph میں غور سے graph دیکھیں ایک تو بات یہ جو sodium magnesium ان کا جو atomic radius ہے یعنی ketonic radius وہ phosphide اس کے بعد آپ کے پاس sulfide اور chloride ان سے چھوٹ کام ہے تو یہ جھوٹے میں آپ بتا رہا ہوں یہ آپ کو help out کریں سٹوڈنٹ ہم چلتے ہیں down the group یہ تو بہت سمپل ہے اگر آپ first group جو metals ہیں جو ketines بناتی ہیں اور seventh group کی بات کر جو non metals ہیں جو anines بناتی ہیں میں ان دو کا ذکر کرتا ہوں first group میں جو آپ کے پاس metals کا ketine بنے گا lithium iron sodium iron potassium iron rubidium iron and cesium iron آپ اوپر سے نیچے آتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کی وجہ سے وہی number of shells بڑھتے ہیں shielding effect بڑھتا ہے جس کے ورہ سے katonic radius increase کرتا ہے ہم کیا کہیں down the group katonic radius 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 یا radii increase اور بالکل اس طرح increase بالکل اس طرح اگر آپ anine groups پر چلے جائیں تو یہ آپ کے پاس fluoride coloride bromide اور آپ کے پاس iodide اس میں بھی اوپر سے نیچے آتے ہوئے number of shells بڑھتے ہیں intervening electron کی تدار بننے سے shielding effect بڑھتا ہے اور اس میں بھی آپ کیا کھوگے کہ اوپر سے نیچے آتے ہوئے anionic radii radii increase یہ اس میں تو کوئی ambiguity ہے ہی نہیں ادھر آپ کو سمجھنا پڑے students my dear students یہ تھا ہمارا آج کا lecture علم پھیلانے میں ہر دفعہ کہتا ہوں آپ سے علم پھیلانے کے سامنے میں آپ میرے ساتھ ہیں ہم ہر گھر تک ہر دہلیز تک پاکستان کے کونے کونے میں علم کی اور میرا حامی ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ